اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے کچھ ایسے ٹوکن شیئر کرنے والے ہیں جو موجودہ مارکٹ میں سٹل پمپ نہیں ہوئے اور ان کے اگر پروچیکٹ کو ہم دیکھیں تو شاید وہ کسی بھی تارف کے مہتاج نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹوکن یہاں پر پمپ نہیں ہوں گے مارکٹ میں دوستو بہت سے ایسے ٹوکن موجود ہوتے ہیں جن کی نیچر تھوڑی سی سکیم الیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ مارکٹ میں اس طرح پمپ کرتے ہیں جیسے کہ حیران کن صورتحال اور کسی کو بھی پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن جو سٹرانگ پروچیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بی ٹی سی کے پرائز کی نورمیلٹی کا ویڈ کرتے ہیں یعنی کہ جب تک بی ٹی سی ایک جگہ پر جا کر کے اپنی ریزسٹنس نہیں دے دیتا تب تک وہ ٹوکن پمپ نہیں کرتے اور وہ اسی میں ہی اس چیز کا بقاعدہ ثبوت پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک مارکٹ میں سنجیدہ طور پر اپنی بلوکچین پر کام کر رہے ہیں تو گائز کچھ ایسے ہی ٹوکن میں آپ کو مارکٹ کے اس فائیو تھاؤسنڈ ڈالر کے پمپ کے ہوتے ہوئے بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کے اندر کسی قسم کا ابھی کوئی بوسٹ نہیں آیا تو دوستو ان پروجیکٹ کو دیفنیٹی آپ پہلے سے جانتے ہوں گے اور آپ خود ان ٹوکن کو پہلے ریسرچ کریں گے کہ کیا یہ بات واقعی ورک کر رہی ہے کہ اس مارکٹ میں دیورنگ تیس پمپ یہ ٹوکن بلکل پمپ نہیں ہو رہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر ہمیں کسی بھی وقت ایک اچھی ٹرین دیکھنے کو بل سکتی ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز فرسٹ آف آل میں نے آپ کے سامنے دوٹ ٹوکن اوپن کر رکھا ہے جو اپنی ایک بلوگ چین رکھتا ہے اور اپنے ایک سرکل میں اپنی ایک پسنیلٹی ایک شخصیت رکھتے ہوئے ایک سائیڈ پہ کب سے ٹریڈ ہو رہا ہے بہت ہی کم یہ پروفٹ دیتا ہے لیکن جب دینے پہ آتا ہے پروفٹ تو پھر یہ بٹی سی کے ساتھ ووک کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بٹی سی کے پمپ کو یہاں پہ مارکٹ میں ابھی دوستو انٹر ہوئے کوئی 48 گھنٹے بھی نہیں گترے مجھے ایسے لگتا ہے اور میرا ایسا تجربہ رہا ہے مارکٹ میں کہ جب بٹی سی ایک جگہ پر ایک لیول پہ اپنے 48 گھنٹے پورے کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کسی ہاتھ تک تھوڑا سا بلیو کر سکتے ہیں اگر ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں تو جو مستند یعنی سٹرونگر ٹوکنز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے بعد پمپ ہوتے ہیں جب انہیں بھی بلیو ہو جاتا ہے کہ بٹی سی کا اب یہ لیول جو ہے تھوڑا بہت نہ سہی تو چلو تیس چالیس پرسنٹ رزیسٹنس دے گا اب ہم اگر یہاں پہ پول کا ڈوٹ کا آل ٹائم ہائی دیکھیں تو پچپنڈ ڈالر کا ہائی آپ کو یہ دو بڑی بڑی چوٹیاں بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ابھی تک کے لو کی طرف لو دوستو آپ کو صاف صاف دکھائی دے رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پول کا ڈوٹ ایک لمبے عرصے سے ڈاؤن فال کا شکار ہے دو طرح کی پہاڑیاں درمیان میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ بڑی اہم ہے آپ دوستوں کے لیے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا گائز آپ دیکھیں ایک یہ چوٹی ہے ایک یہ چوٹی ہے ایک یہ ڈاؤن فال ہے ٹو پوائنٹ نائن کا اور ایک یہ دیکھیں تھوڑا سا اپر سائیڈ بن رہی ہے یہ دیکھیں میری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ان حالات میں بھی ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا ہے کہ آپ سمجھیں کون سا ایسا ٹوکن ہے جو ابھی پمپ نہیں ہو رہا اور اس کا پروچیکٹ بھی بڑا زبردست ہے تو دوستوں ان ٹو پوائیو ٹوکن میں پہلے نمبر پہ مجھے ابھی اس وقت صرف پولکاڈوٹ دکھائی دے رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چوٹی بھی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نہیں بنائی یہ اس کی اپنی چال ہے یہ ابھی اس کا ہیڈ تھوڑا سا اپ پر ہو رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولکاڈوٹ is the only token in this market اور چار جو میں ابھی اور شیئر کروں گا ان کے اندر اتنی سفرنٹھ موجود ہے کہ یہ پمپ کر سکتے ہیں پولکاڈوٹ کا normally 7.58$ تک جانا ایک normal price ہو سکتے ہیں کیونکہ جب بی ٹی سی اپنی ریزرسنس 20,000 پر پر پرمنٹی دے دیتا ہے کیونکہ درمیان میں ہمیں سیچ نے سنڈے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو پولکاڈوٹ is the wealth project for the passive income اب نیکسٹ میں دوستو جو token یہاں پر پمپ کر سکتا ہے وہ ہے EOS EOS کے بھی دوستو حالات same پولکاڈوٹ جیسے ہیں پروجیکٹ وائز یہ انتہائی strong project ہے لیکن کیونکہ مارکٹ آپ جانتے ہیں آپ میرے ساتھ اگر پچھلے ڈیرھ دو سال سے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کے مارکٹ کے کیا حالات رہے یہ اس وقت ریسنٹ ڈی پیس ڈالر تک کو ٹچ کرتا رہا پندرہ ڈالر نورمر روٹین رہی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں جا چکا تھا یہ زمین کے ساتھ لگ چکا تھا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پیدائش کے دنوں میں جا چکا تھا مطلب کہ سکسٹی ایٹھ سنٹ تک کا لو ہو چکا تھا اسے پچھلے دنوں ایک آئل کمپنی نے اپنے ایسٹس کے طور پر بائی کیا تھا اور اس کے پرائز میں تھوڑا سا بوسٹ آیا سو گائز ایو ایس کے اگر ہم پمپ کی بات کریں تو اس کے پمپ کو مارکٹ میں آئے ہوئے ایک بہت بڑا ڈیلے ہو چکا ہے بہت بڑا اور اس کے درمیان اگر ہم اس کی ایک ہسٹری کا گیپ دیکھیں تو وہ بھی آپ سمپلی سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ون اپ سیکنڈ اپ تھرڈ اپ اور اس کے بعد ایک لمبا گیپ ہے کہ یہ پمپ نہیں ہوا اب یہاں پر یہ بات کرنا کہ یہ دس ڈالر تک پمپ کر سکتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی لہٰذا یہ نوربل روٹین میں اگر رہتا ہے تو ون پوائنٹ فائف اور ٹو پوائنٹ فائف تک کا اس مارکٹ کے اندر خائی لگا سکتا ہے اور اگر آپ انہی سبھی پروجیکٹ کو سپوز مائنٹ چینج کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے یہاں پر بائی کر لیتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم آپ کو تقریباً اگلے دو ہفتوں میں بہت اچھی پروفٹ دے سکتا ہے ایسی گلتی مت کیجئے گا کہ آپ پروفٹ میں ہوں اور آپ سٹل ویٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ جیسے کہ پہلے بھی جانتے ہیں کہ کرپٹو مارکٹ جو ہے ہائیلی پمپین ڈمپ کی مارکٹ ہے اس پہ کہیں بھی آپ اگر پلس دیکھ کر تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو اپنا لقصان کرتے ہیں سو گائز ڈوٹ ہو یا ای او ایس ہو سبی کے اندر کوشش کریں کہ آپ کی تھری سٹیپ آف بائنگ ہو جیسے کہ ڈوٹ کی میں نے جو پرائز آپ کو بتائے چھے ڈالر ہے تو اس میں ایک پانچ کی بھی ہو سکتی ایک چار کی بھی اور ایک تین کی بھی اس کے بعد اگر ای او ایس کی بات کریں تو ون ڈالر ایٹی ایٹ سینٹ اینڈ سیونٹی ٹو سینٹ اب بڑھتے ہیں دوستو تھرڈ پروڈ جیک کی طرف تھرڈ میں یہاں پہ دوستو میٹا ورس کا وہ ٹوکن میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس میں سب سے زیادہ ریسنٹی سٹرینٹ دکھائی دی قریب تین سے چار ڈالر کے ترمیان یہ روٹین میں ٹریڈ ہوتا تھا اور کیونکہ مارکٹ ڈاؤن کر گئی اور ایس ٹو سینٹ کا یہ ٹوکن کافی زیادہ ڈاؤن فال کر گیا ابھی یہ انیس سینٹ سے اٹھ کر پچیس سینٹ میں آیا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میٹا ورس کے باقی ٹوکن جیسے کے سینٹ مانا آج ہمیں بیس بیس پچیس پچیس پرسنٹ پمپ ہوتے دکھائی دے نہیں ہیں ان میں بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ شورٹ ٹریڈ ہوگی بہت ہی کوئک ٹریڈ اس کے ساتھ ایس ٹی ایکس کے اندر بہت ہی زیادہ سٹریند موجود ہے اس مارکٹ میں کہ یہ اپنا تھوڑا سا بھی ایک ٹرینڈ ریورسل کرتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں پچیس سینٹ کی ہم بات کریں گے کہ اس وقت کرنٹ اس کے پرائز ہیں پچیس سینٹ تو یہ پچاس سینٹ کو نورمل ٹچ کر سکتا ہے کائنڈی ذرا ویڈیو کو گھر کیجئے گا کہ میں آپ کو یہاں پر کوئی پچاس ڈالر کی بات نہیں کر رہا پچیس سینٹ پر ٹوکن یہ کھڑا ہے تو پنتالیس سے پچاس سینٹ کا پم مل سکتا ہے مطلب کہ آپ اگر اس میں ٹین ڈالر کی بھی بائنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹین کے ساتھ ٹین کی ارننگ ہو سکتی ہے اب کئی دوست ہر ویڈیو میں ہمیں پوچھتے ہیں کہ سر آپ کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ موسٹی کہاں پر ہمیں ہٹ ہوتے ملیں گے سو گائز یہ بات میں پچاس بار کہہ چکا ہوں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں پر بائنانس اکثر پرائز بڑھانے میں کنجوسی کرتا ہے دن ادروائز دوسری ایکسچینجن جیسے کہ پیٹ کیٹ کوکوائن اوکی ایکس ڈیفرنٹ کہاں پہ ہوں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کے ایسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ تین سے چار ایکسچینج اس پہ ڈیوائیڈ ہونے چاہیے کیونکہ اگر بات کرتے ہیں بلیو کی تو میں پرسنلی کسی بھی ایکسچینج پہ آپ بلیو نہیں کرتا جو ماضی میں ہو چکا ہے ایف ٹی ایکس کو لے کر لونہ کو لے کر اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو بھی کسی ایکسچینج کو پرمانٹلی بلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ایکسچینج ہمارے کسی باپ دادا کی تو ہے نہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں نیکس ٹوکن کی طرف اب بات کرتے ہیں دوستو فورت ون اینڈ سٹرونگ ون ٹوکن کے بارے میں جس کا نام ہے اوسمو ٹھیک ہے اوسمو یعنکہ اوسموسس یہ اس وقت تقریباً دس ڈالر سے ٹاؤن فال کر کے قریب زمین کے ساتھ جا کر لگ چکا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہاں پر کیا پرفارمس ہے اور ابھی بھی سٹل یہ یہاں پر تھوڑا سا اپنا جو ہیڈ اوپن کر رہا ہے وہ صرف ون پوائنٹ فورٹی کا ہے اوسمو اپنے اندر ایک بلوک چین رکھتا ہے دوستو بڑا ہی مارکٹ کا سٹرونگ پروجیکٹ ہے لیکن کوئی پومپ اس کے اندر موجود نہیں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے اس کے اوپر ایک ورک کیا ہے اور یقیناً آپ نے بھی کرنا ہے کسی بھی ٹوکن کو پاگلپن کی طرح آپ نے بائن نہیں کرنا جد تک کہ آپ خود سٹڈی نہ کر لیں کہ آیا کہ یہ پروجیکٹ مارکٹ میں کتنے سٹرونگ ہیں کتنی ان کی ویلیو ہے مارکٹ میں اور واقعی ہی یہ جو کینڈلز میں نے آپ کے سامنے اوپن کر رہی ہیں یہ ان کی کیا ہسٹری ہے سو اوسمو دوستو ریسٹی کوئی تین سے چار ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بائن آس کے اوپر لسٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہر ایکسچینج پر لسٹ ہو چکا ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے گائز کے اوسمو کا یہاں پر ابھی اگر یہ ایٹی تری سیٹ پہ کھڑا ہے تو ون پوائنٹ تھرٹی ون پوائنٹ سیونٹی اور ون پوائنٹ نائنٹی پہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس مارکٹ کے پمپ کا پک یہ ضرور کرے گا اور اگر ہمیں حیرت انگیز طور پہ ایک پمپ دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی جیسے ایس این ایم نے پاسٹ میں کیا تھا جو تیس سینٹ کا ٹوکن تھا اور لے کے چلا گیا ہمیں پندرہ ڈالر پہ تو یہ سبھی ٹوکن صرف ڈوٹ ایسا ٹوکن ہے جو آپ دس ڈالر کا نہیں بائی کر سکتے ورنہ ای او ایس ایس ٹی ایکس اوسمو یہ سبھی اگر آپ کے پورٹ فولیو میں اس پمپ ہوتی مارکٹ میں دس دس ڈالر کے بھی ہوں گے اونلی ٹین تو آپ کو ایک اچھی پروفٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب بڑھتے ہیں لاسٹ ورڈ ٹوکن کی طرف اور سبسجیکٹ کا دوستو ہم ذکر کریں گے آپ سے آگے جل کر کے گائز خوٹ ٹوکن کی ویلیو بہت ہی مارکٹ میں لوگ ہے لیکن ایک مزے کی بات دیکھیں کہ یہ ہمیشہ بائیناس کے گینر لسٹ میں رہتا ہے مہینے میں دو سے تین بار یہ آپ کو لازم گیننگ کے اندر دکھائی دے گا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوٹ ابھی بہت زیادہ ڈاؤن کر چکا ہے پہلے سے یہ دیکھیں اچھا خاصہ تو اس کا ہائی کیا ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کا ہائی ہے دوستو 0.3 اور ابھی یہ ڈبل زیرو میں ہے بلکہ کچھ دیر پہلے یہ 3.0 میں تھا تو یہاں پر اگر آپ اسے 10 ڈالر کا صرف بائی کر لیتے ہیں خوٹ ٹوکن کو اس مارکٹ میں پمپ ہوتی میں اور دیکھیں کہ رسک بھی کتنا کام ہے سب سے بڑی بات یہ ڈوٹ کو نکال کر یہ باقی چاروں ٹوکن میں رسک لیول بہت زیادہ کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں پہ مین ہسٹری 00076 ٹھیک ہے تو یہاں پر اسے بھی آپ 3 step of buying میں reversal میں trade کر سکتے ہیں اگر زور پڑے تو then otherwise یہاں پر 3 step of buying اگر آپ کر کے 10 ڈالر یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں اس ٹوکن میں کہ اس ٹوکن میں کسی قسم کا pump نہیں آیا اور آپ اس gap کو بھی follow کر سکتے ہیں یہ ایک long gap موجود ہے اس کے pump آئے ہوئے کو تو crypto میں یہی چیزیں trend reversal بن کے ہمیں ایک اچھی profit دیتی ہیں i hope دوستو آپ اس market میں ان ٹوکن سے ایک اچھا فائدہ لے سکیں گے لیکن کوشش کیجئے گا کہ صرف اتنی ہی buying کی جائے جتنی آپ کی برداش ہو اگری ویڈیو توک اللہ حافظ